موسیقی دوپلر سی تک ایک بہت اکارام سینومینا ہے جسے ہم مختلف سسٹم میں ڈیٹیکشن وغیرہ کے پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ دوپلر سی تک پہ ہی ایک سسٹم بیس کرتا ہے جسے ہم لوگ ریڈار سسٹم کہتے ہیں ریڈار ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ریڈیو ویفز اینٹ بھی کر سکتا ہے ایس ویل ایس ریڈیو ویفز کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں یہ بتانے میں مدد کرتا ہے کہ ایرو پلین وغیرہ کی ہائٹ کتنی ہے ان کی سپیٹ کتنی ہے آیا کہ ایرو پلین ریڈار کی طرف موب کر رہا ہے یا ریڈار سے اوے موب کر رہا ہے جیسا کہ اس ایمٹ میں آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ریڈار ہے اور یہ ایک ایرو پلین ہے جو کہ ویولیند کو ایمٹ کر رہا ہے اور اس کی ایمٹ کرنے والی ویولیند کو ہمارا ریڈار سسٹم جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگر تو جو ویولنٹ اس ایروپلین سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہو یعنی کہ ہم اس طرح سکے ہیں کہ ہماری ویولنٹ میں کمی آ رہی ہے جو کہ یہ ایروپلین جو ہے ایمنٹ کر رہا ہے جس کا مطلب ہے ویولنٹ میں کمی آ رہی ہے اور ویولنٹ میں کمی یہ شو کرتی ہے کہ ہمارا جو ایروپلین ہے یہ ہمارے ریڈار کی طرف مومنٹ شو کر رہا ہے لیکن اگر ہماری ویولنٹ میں اضافہ ہو جائے یعنی کے جو لینڈا ہے اس میں انکریز آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایروپلین ہے یہ ہمارے راڈار سسٹم سے اوے مومنٹ شو کر رہا ہے اور راڈار سسٹم نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایروپلین اس کی طرف موف کر رہا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی اینیوڈیشن کتنی اور یہ کتنی سپیڈ کے ساتھ راڈار کی طرف مومنٹ شو کر رہا ہے راڈار سسٹم کا ایک پیدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ مقلد ممالک سے آنے والے اگر دشمنوں کے جہار سے آپ سکرہات میں آ جاتے ہیں تو آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ آیا کہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یا آپ کی سرزمین سے آوے جا رہے ہیں تو آپ اس کو روکنے کے لیے مقلد قسم کی اقدامات کر سکتے ہیں اور یہ ڈاکٹر ریپیکٹی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے ریڈار سسن صرف ایک ہی نہیں ہوتے بس یہ مقلد ممالک میں مقلد جگہوں پر مقلد علاقوں میں اگر ایک ہی ملک کی بات کیجئے تو ایک ہی ملک میں مقلد علاقوں میں ریڈار سسن جگہ جگہ پر لگائے جاتے ہیں تاکہ مقلد جگہوں سے آنے والے ایروپلینز وغیرہ کو ہم لوگ جلدی سے ڈیٹرک کر پائیں کہ یہ ہماری طرف آ رہے ہیں ریڈار کی طرف یا ریڈار سے آوے جا رہے ہیں ریڈار سسن کو ہم طرف ایروپلینز وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگ ارث میں بھی سے یوز کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ارث کے اراؤن ہماری ارث کے اراؤن مختلف اقسام کے سیٹرلائٹ جو ہیں وہ مومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں اور ان سیٹرلائٹ کی سپیڈ کو چکہ ہم لوگ نے کہا ہے کہ ریڈار ہمیں ایروپلین وغیرہ کی ایلیزیشن اور ایس بل ایس ان کی سپیڈ بھی فائنڈ اٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ کتنی تیزی سے آ رہے ہیں اور کتنی تیزی سے دور جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جو سیٹرلائٹ سے ہماری ارث کے اراؤن مومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی نہ کسی سپیڈ سے مومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سپیڈ کو ڈیٹرکٹ کرنے کے لئے بھی ہم لوگ مختلف اقسام کے جو ہیں ریڈار سسٹرم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انجاز میں مختلف اقسام کے ریڈار سسٹرم استعمال کی جاتے ہیں کیونکہ یہ تو ارث کی بات ہے یہ ایک الیدہ بات ہے کہ ارث میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کے مختلف اقسام کے ریڈار سسٹرم جو ہیں وہ جگہ جگہ پر لگائے جاتے ہیں ستاکہ ہم لوگ آسانی سے یہ پتہ کر سکیں کہ ایروپرین جو مختلف علاقوں میں آ رہے ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں یا اس کے اوے جا رہے ہیں ایک تو ڈوپلر سی طرح کی اپلیکشن یہ ہے کہ یہ ریڈار سسٹرم میں استعمال ہو رہے ہیں دوسریز کی اپلیکشن ڈوپلر شیفٹ ہے ڈوپلر شیفٹ ڈوپلر شیفٹ ڈوپلر شیفٹ جو ہے وہ ہمیں سپیڈ اور سٹار بتاتی ہے یعنی کہ یہ ہمیں سپیڈ اور ڈسٹن سٹار ڈسٹن سٹار ایس ویل از گلیکشیز ہاں گلیکشیز کے بارے میں گلیکشیز گلیکشیز یہ ہمیں سٹار کی سپیڈ اور گلیکشیز وغیرہ کی سپیڈ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یعنی کہ اگر ہمیں سٹار بہت ہی دور موجود کوئی سٹار ان کی یا گلیکشیز وغیرہ کی سپیڈ فائنڈ آٹ کرنی ہو تو ہم لوگ دوپلر شیفٹ استعمال کرتے ہیں یہ جو دوپلر شیفٹ ہے یہ ہمیں یہ بتانے میں مدد کرتا ہے ایک تو اس سے ہمیں سپیڈ آف سٹار فائنڈ آٹ ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہمیں یہ بھی بتانے میں مدد کرتا ہے کہ آیا کہ کوئی سٹار ہماری ارد کی طرف آ رہا ہے یا ہماری ارد سے اوے جا رہا ہے دوپلر شیفٹ کی بھی ٹو ٹائپز ہیں اس کی ٹو کیٹاگریز ہیں اسے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ٹائپز ہیں اس کی ٹو ٹائپز ہیں ایک جسے ہم لوگ بلو شیفٹ کہتے ہیں اور دوسری وہ جسے ہم لوگ ریڈ شیفٹ کہتے ہیں سپیکٹرم کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ سپیکٹرم پر ہمارے پاس مختلف اقسام کے کلرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جو سپیکٹرم ہے لائٹ سپیکٹرم آپ کو معلوم ہی کہ جو لائٹ ہے وہ سیون کلرز سے مل کر بنی ہے اور جو لائٹ ہے اس میں جو سیون کلرز ہیں اور میں ہمیں معلوم ہے کہ جو بلو کلر ہے وہ سب سے لاسٹ پر ہوتا ہے اور ریڈ کلر جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بلو کلر ہے اس کی جو ویولند ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تقریباً اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپروکسی میٹلی 400 مینومیٹر ہوتی ہے بلو کی ویولند جو بلو کلر ہے اس کی ویولند اتنی ہوتی ہے اور جو ریٹ کلر ہے چونکہ سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے سپیکٹرم پر لائٹ سپیکٹرم پر تو اس کی جو ویولند ہے وہ تقریباً 700 to 800 مینومیٹر کے اپروکسی میٹ ہوتی ہے جب ہمارا سورس اور ہمارا ضربت دونوں ہی سٹیشنری ہوں تو ہمارے پاس کوئی بھی شفٹ نہیں آتی اور ہمیں معلوم ہی کہ جو اور ایک اور بات کی جو ہماری ڈوپلر شفٹ ہے یہ صرف ویولند کی وجہ سے ہوتی ہے اور ویولند میں چینج آپ کو معلوم ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا سورس مومنٹ شو کر آؤ اور آپ کا اپزرور جو ہے وہ سٹیبل ہو اگر تو آپ کا سورس موک کرے گا تو یہ دو طریقے سے موک کرتا ہے آیا کہ یہ اپزرور کی طرف جاتا ہے یا اپزرور سے اوے جاتا ہے اگر تو یہ اپزرور کی طرف جاتا ہے تو ویولند میں جو ہے وہ کم ہی ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ ویولند کم ہو جاتی ہے اس سے مجھے اس طرح سے دکھانا چاہیے کہ جو نئی ویولند ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے جی نا اس طرح سے نئی ویولند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر یہ ہمارا جو سورس ہے وہ ہمارے اپزرور کی طرف جا رہا ہے لیکن اگر ہمارا سورس ہمارے اپزرور سے اوے جا رہا ہے تو ہماری جو ویولند ہے وہ انکریز کر جاتی ہے اس طریقے سے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو ویولنڈ میں انکریز آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ شپ شو کر آ رہا ہے اور اگر ویولنڈ میں ڈکریز آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلو شپ شو کر آ رہا ہے جیسے کہ آپ اسی میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ شپ میں اگر ریڈ شپ کی بات کی جائیں تو جو ہمارا سٹار ہے لگ سے کہ یہ ہمارا ایک سٹار ہے اور یہ ہماری ارک ہے اگر یہ سٹار ارث سے اوے جانا جا رہا ہے آپ پر کلیتے کہ اسے ہماری ارث بلکل پسند نہیں آئی جب ہی سٹیبل تھا تو اس کی پوزیشن کچھ لئے تھی اور ہماری ارث ایسے ہی اپنی پہلی پوزیشن پر تھی اور سٹار ہمارا یہاں پر تھا اب ہمارے سٹار کو ہماری ارث پسند نہیں آ رہی وہ ہماری ارث سے اوے جانا شروع کرتا ہے یعنی اوے جا رہا ہے پس کی جو wavelength ہے یہ پہلی wavelength ہی اور یہ دوسری wavelength اب تو wavelength میں جو ہے وہ increase ہو گیا اس کا مطلب ہے wavelength بڑھ گئی ہے اور wavelength جو بڑھتی ہے وہ red کے case میں تو اس طرح سے ہم لوگ اسے red shift کہہ دیتے ہیں کہ یہ shift ہے shift اس لیے کہ جو ہمارا star ہے اس نے اپنی position change کا لیا وہ shift ہو گیا اور red اس لیے کہ اس کی جو wavelength ہے وہ بڑھ گئی ہے اس طرح سے ہم اسے red shift کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا case ہو کہ یہ ہمارا star ہے یہ سٹیبل کیس میں تھا اور یہ ہماری ارث ہے دونوں ہی سٹیویل ہیں اور یہ ان کی ویولنٹ تھی جو سٹار سے جو لائٹ آ رہی ہے ہماری ارث تک اب یہ جو سٹار ہے یہ ہماری ارث کی طرف آنا چاہتا ہے اسے ہماری ارث پسند آ رہی ہے یہ ہماری ارث کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو جو ویولنٹ ہے اس میں ڈکریز آ رہا ہے پہلے کی نسبت اب جو ویولنٹ ہے اس میں آپ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ویولنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ویولنٹ میں جو کمی ہے یعنی کہ ویولنٹ کا بہت ہی کم ہونا یہ جیس بلو کے کیس میں ہوتی ہے جو بلو کلر ہے وہ سب سے کم ویولنٹ دیتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ اسے بلو شفٹ کہتے ہیں بلو اس وجہ سے کیونکہ اس کی جو ویولنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا یہ جو کہ 400 نینومیٹر ہے اور شفٹ اس لیے کہ ہمارا جو سٹار ہے یا گلکسیز وغیرہ ہے اس نے اپنی پوزیشن کو شفٹ کیا ہے اس طرح سے ہم لوگ اسے بلو شفٹ کیسے ہیں جیسے کہ آپ جو ہیں اس میں سے بہت آنی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہمارا سٹار ہے ڈسٹنس سٹار جو بہت دور ہے یہ کوئی اننون پلانیٹ ہے لیکن اب اسے بودر مت کریں آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ ہماری ارث ہے یہ جو سٹار ہے یہ ہماری ارث کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو ویولنٹ ہے وہ ویولنٹ کم ہوگی یعنی کہ ویولنٹ میں کمی آ جائے گی اور ویولنٹ میں کمی کو ہم لوگوں نے بلو شفٹ یعنی کہ بلو لائٹ سے رپریزنٹ کیا ہے جو کہ بلو جو ہے وہ کم ویولنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اسے رپریزنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے بلو شفٹ ہے لیکن اگر جو ہمارا ایک کوئی سٹار ہے یا کوئی بھی گلیکسی وغیرہ ہے وہ ہماری ارث کی یا کسی بھی اور سٹیبر پلانٹ سے دور جانا چاہ رہی ہے جو کہ اس سٹار کے لحاظ سے اوبزرور ہے اس سٹار کے لحاظ سے وہ سٹیشنری ہے اور ہمارا یہ جو سورس ہے جو سٹار ہے یہ مومنٹ شوک کر رہا ہے اور اگر یہ اس طرح سے مومنٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری ارث سے ادھے جا رہا ہے اس کی ویولنٹ میں انکریز آ رہا ہے تو اس کی ویولیند میں جو انکریز ہے وہ ریڈ کی کیس میں آتی ہے یعنی کہ ریڈ کلر سب سے زیادہ ویولیند دیتا ہے جو کہ 700 to 800 نانومیٹر ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس چیز کو ہم لوگ ریڈ شفٹ کہتے ہیں اس سے آپ ایک مزید اگزمپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے ایس کمپیارٹ ان علاقوں کے جہاں سے آپ آئے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ سن کے جو ہیں وہ بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں یا بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اگر تو آپ ایسی علاقے میں آئے ہیں جہاں بہت زیادہ آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سن ہے وہ اس علاقے کے بہت نزدیک ہے اور ویولیند جو ہے بہت کم ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت بلو شفٹ والے علاقے میں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سن سے ریز ایمٹ ہو رہی ہے ان کی ویولیند بہت کم ہے سن جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے اس علاقے کی طرف آ رہا ہے تو ویولیند میں کم ہی ہو جاتی ہے جس سے آپ بلو شفٹ کہتے ہیں اور اگر آپ ایسی علاقوں میں چلے جاتے ہیں جسے کہ مری وغیرہ جہاں پر سورج جو ہے وہ کافی فاصلے پڑھ رہتا ہے اتنی زیادہ گرمی وغیرہ نہیں ہوتی آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گرمی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ریڈ شفٹ کا فینومینا ہو رہا ہوتا ہے اسے آپ ایسے کر سکتے ہیں ریڈ شفٹ کا فینومینا ہو رہا ہوتا ہے چونکہ اس وقت جو آپ کا سن ہے وہ آپ سے اوے جا رہا ہوتا ہے اور سن کے اوے جانے کی ویڈا سے ویولیند میں انکریز آ جاتا ہے اور ویولیند میں جہاں انکریز آتا ہے اسے آپ لوگ ریڈ شفٹ کہتے ہیں تو یہ کچھ ڈوپلر شفٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور ایک ہم لوگوں نے ریڈار سسٹم کے بارے میں پڑھا ہے کہ ریڈار سسٹم کیا ہے اور ڈوپلر شفٹ کیا ہے تو حوپسو آپ کو ان دو اپلیکشن کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی ڈوپلر ایفیکٹ کی مزید اپلیکشن بھی ہیں جو ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ دو اپلیکشن یا مزید اپلیکشن کیا ہیں